موسیقی ہالو دوستو نمشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے بہترین کیس لے کر آ رہا ہوں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں اس کو کیسے ہمارے دوارا ڈائیگروسز کیا گیا ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میری آفسر روکیسٹ ہے کہ میرے شیل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس اس بیماری کا جو نام ہے وہ ہے ہائیڈ بورن ڈیجیز ہائیڈ بورن ڈیجیز ہائیڈ بورن ڈیجیز میں کئی ساری بیماری آتی ہیں لیکن اسپیسیفک اگر اس بیماری کو ہم نے ڈائیگروسز کیا تو اس بیماری کا ہم نام بھی بتائیں گے یہ لگاتار کفنگ کرتی ہے اس کو خانسی رہتی ہے تھوڑا تھوڑا چارہ کھاتی ہے گوبر بھی ٹھیک کرتی ہے لیکن یہ فیٹ جو اس کی باڈی کے اوپر ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے پورا ہائیڈ بورن ڈیجیز ہڈی اس کی پوری دکھائی دے رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسکلیٹن کو ہم دیکھ رہے ہیں ایکسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کفنگ کا ہونا باڈی پہ فیٹ کا لوس ہونا چارہ کم کھانا دودھ کم کر دینا ویکنیس ہونا یہ اس بیماری کو ہم نے یہاں سے ڈائیگروسز کیا ہے کہ یہ جب کفنگ کر رہی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی بیماری لنگس سے سمبندت ہے فیپروسز سمبندت ہے اور وہ فیپروسز سمبندت بیماری کا نام ٹوبرکلوسز ہے ٹی وی جس کو ہم عام بہت سامنے کہتے ہیں جانوروں میں بھی پشووں میں بھی گائے بہنس میں بھی ٹی وی کے کیسی دیکھے جاتے ہیں لیکن اس کا ٹیٹمنٹ اس کا ڈائیگروسز بہت کم لوگ کر پاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آج ہم ٹی ویڈیو آپ کو دکھائیں اس کا ٹیٹمنٹ بتائیں تاکہ اگر ایسا کوئی ہائیڈ بارن ایسا پسلی دکھائی دینے والا روح ملتا ہے تو آپ اس بیماری کا کم سے کم نام جان کر اس کا ٹیٹمنٹ کر پائیں پشو پالکوں کے لیے بہت ہی روچک جانکاری یہ رہے گی کہ پشو پالک اپنے پشو کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی پشو خانس رہا ہے پرارہمی کا کونسی انٹیوائٹک کس میں کام میں آئے گی یہ اب آپ سن لیں سب سے بڑھیا رول آتا ہے اس میں سٹیپٹو پینسلین 21 دن کا کورس ہوتا 21 دیج آپ کو سٹیپٹو پینسلین دینی ہے پہلے تین دن سے پانچ دن ویڈی دیجئے سبح شام دیجئے اور پھر اس کے بعد اوڈی دینا ہے آپ کو اگر پرنگنٹ نہیں ہے تو پہلے تین دن تک پرنگنی سولن دیجئے اس کے بعد آپ اس کو سی پی ایم یا ایویل دے سکتے ہیں اور آپ اس کو اگر پرنگنٹ نہیں ہے تو اس کو پہلے دو دن لاسکس یا فروسرامائیڈ یا لاسکس کا انجیکشن آپ دیجئے چونکہ جو فیپڑوں میں انفیکشن تھوڑا بہت ہوگا وہ نکل جائے گا اور درد کے لیے آپ انالجسک کے طور پر ملونی پاور ملونکس پلس نیو سلائیڈ پرسٹیٹا مول دے سکتے ہیں تو یہ لائن آر ٹیٹمنٹ کرنا ہے اور تین دن کے بار آپ کو ساری چیئے کو ہٹا دینا ہے صرف آپ کو انٹیبائیٹک پر رکھنا آئے سٹیپٹو پینسلی ڈائی کرسٹس جب اس انٹیبائیٹک کا نام آپ نے دیکھا سنا تو پتا جی چلا کہ یہ جو انٹیبائیٹک ہے یہ انٹیبائیٹک ٹوبر کلوسیس بیکٹریہ کو مارتی ہے ختم کرتی ہے جیسی ٹوبر کلوسیس کا بیکٹریہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا بھینس آپ کی پشو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا لائک اور شیئر کرتے رہیے ایسے بہت سارے پشو کو ہم اب تک بچا چکے ہیں یہ اس کی بھی ویڈیو ہم اگلے پندرے دن میں ڈالیں گے بہت بہت شکریہ تھینک یو دھنے باد آدھا